السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلی وصحب اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن پوچھتی ہیں کیا یہ جائز ہے کہ استعمال شدہ مہگے کپڑوں کو ان کی آدھی قیمت نکال کر زکاة میں دے سکتے ہیں جیسے تین ہزار کا سوٹ ایک ہزار میں دے کر ان پیسوں کو زکاة میں دے دے دیکھیں یہ سوال واضح نہیں ہے کیا کہنا چاہتی آپ کپڑے کو بیچ کر زکاة ادا کرنا چاہتی ہیں کیا کپڑے ہی کو زکاة میں دینا چاہتی ہیں اگر کپڑے کو زکاة میں دینا چاہتی ہیں تو یہ صحیح نہیں ہاں کپڑے کو بیچ کر کے پیسہ ہو گیا آپ کے پاس زکاة فرد ہے اس کو دینا ہے زکاة کے لیے یہ پیسے استعمال کر سکتی ہیں لیکن اس کو بیچنی کی ضرورت کیا آپ استعمال کیجئے اپنے شوق سے خریدا ہے اس کپڑے کو پہنیے اس کو پہنیے یا کسی کو صدقہ کر دیجئے حیث آئیت صدقہ کر دیجئے نہیں خود استعمال کرنا ہے تو صدقہ کر دیجئے کسی غریب مسکین کو لیکن اس کو زکاة میں وضع نہ کیجئے زکاة میں ہاں یہ ایک شکل ہے کہ اس کو بیچ کر کے جو پیسہ ملے وہ زکاة میں دیتی ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن کپڑے کو زکاة میں دینا یہ صحیح نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں کہ آدھی قیومت نکال کر زکاة میں دے سکتے ہیں کپڑے نہیں دے سکتے ہیں قیمت جو بیچ کر کے جو پیسہ ہے اس کو زکاة میں آپ دے سکتے ہیں استعمال کر سکتی ہیں کوئی بات نہیں وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلی علیہ وصحبہ وسلم